ہیلو ایبریون ویلکم تو دیس ویڈیو ایم علی اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایش ٹی ایمیل اور سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے ایک مووی ویب سیٹ بنا کے دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آپ سیکھو گے کہ کیسے ریسپانسی ویب سیٹ بنانی ہے اس میں سیکشنز نیوگیشن اور کانٹینٹ کیسے ایڈ کرنا ہے اور میں آپ کو اس کو ڈومین ریسر پہ ہوسٹ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ جان سکیں گے ایش ٹی ایمیل سے ویب سیٹ بنا کے اس کو ہوسٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کمپنی پہ ہوسٹ کرنے سے آپ کو کافی زیادہ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویب سیٹ کا پریوئے دیکھیں اس کے بعد ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ایک فائل ہے یہ آپ نے ڈسکرپشن میں میں نے لینک دیا ہوگا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کھر لینی ہے اس میں ایمیجز ہیں اور یہ ایک سٹائل شیٹ فائل ہے اسے میں نے نیوگیشن جونسی اس کا سٹائل شیٹ لکھا ہوئے اس کو میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی اس کے بعد ہم جونس ہے وہ اپنا ویب سیٹ کا پروجیکٹ کا جونس ہے اس کا فوڈر بنا لیتے ہیں اس کو میں اپنے ویس کورڈ میں اپن کر لیتا ہوں اب اس میں وہ چیز جو پائل ہوگی سی ایس ایس والی اس فوڈر میں آپ نے کافی کر دینا کافی کر کے پیسٹ کر دینا اور ایک اور فوڈر بنا لیتے ہیں ایمیجز کا اور جو ایمیجز ہوں گی ان کو کافی کر کے اس میں پیسٹ کر دیں گے یہ ہماری ایمیجز جونسی ہیں ہمارے پروجیکٹ کے فوڈر میں آگئیں یہ ہمارا فوڈر ویس کورڈ میں اپن کیا ہوا ہے ہم نے تو آپ نے جو ہے وہ ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوگا میں نے رومینیسر کا وہاں سے آپ نے جنس ہے یہ ویب سائٹ اپن کا لینی ہے اور یہ ویب ہوسٹنگ پہ یہاں پہ کلک کر دینا یہ آپ کو لائٹ سپیڈ ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتا ہے اور جب آپ اپنی ویب ہوسٹنگ پرچیز کرتے ہیں آپ کو پری اس ایسل سرٹیفکٹ ملتا ہے سی پینل اور یہ ہم جو ہے وہ انلیمیٹیڈ بیندویٹ والا اور ان سلوہ پرانچ چوز کر رہے ہیں ہم اس میں آپ اپنی تین ویب سائٹ جنسی ہیں وہ ہوسٹ کر سکتے ہیں اس پران میں اور اس انٹر فیس پر آپ نے اپنی جنسی ہے دومین ریجسٹر کرنی ہے اگر آپ نے پہلے ریجسٹر کی ہوئی ہے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں آپ اور اگر آپ کی چوز جو آپ نے کی ہوگی ڈومین وگر اویلیبل ہے تو آپ نے کنٹینیو پر کلک کر دینا اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ نے یہاں سے سلیٹ کر کے نا وہ کنٹینیو کرنا یہ مارا سلوہ پلان تھا ہم تین ویب سائٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں انلیمیٹیڈ ایس ایسٹی سٹورج ہے اور ڈی این ایس مینجمنٹ آپ کو فری ملرائس پر بھی چیک کر لیتے ہیں اور چیک اوٹ پر کلک کرتے ہیں اور اس انٹرفیس پر آپ نے اپنا ڈیٹیلز فیل کرنی ہے ایڈریس نیم وغیرہ اور پیمن میتھر جو ہے وہ آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور اپنا آرڈر جو وہ کمپلیٹ کر دینا یہاں پر آپ کا سرویس جب ایکٹیو ہوگی یہ آپ کو ڈیشپورٹ شو ہوگا آپ نے جو سرویس پرچیس کی ہوگی وہاں یہاں پر شو ہو رہی ہوگی اپنے ایکشن کے ٹیب میں سے آپ نے لاغ ان ٹو سی پینل کر لینا کیونکہ ہم نے اپنی سٹیٹ کی ویب سیٹ جو ہے وہ ہوسٹ کرنا ہے اگر آپ ورڈپریس پر اپنی ویب سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سائٹ پیٹ ویب سیٹ بلٹر ملتا ہے دومین ریسر کی طرف سے آپ دس منٹ میں اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی ایش ٹی میل کی ویب سیٹ بنا رہے ہیں ابھی تو اس کے لئے میں پبلک انٹرسکور ایش ٹی میل میں ایک فولڈر بنا ہوں گا اس پراجیکٹ کے نام سے جو ہم نے بنانا ہے اس فولڈر میں اپنی ویب سیٹ جو ہم اپنی بنا کے اپلوڈ کریں گے اس کے بعد میں اپنے فولڈر میں پراجیکٹ کے ایک فائل بنا لیتا ہوں انڈیکس ٹارٹ ایش ٹی میل کی اور اپنا پراجیکٹ جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایمیج ہماری کپی نہیں ہوئی یہ کو دوبارہ کپی کر لیتے ہیں اور اپنے ایمیجی اس کے فولڈر میں پیش کر دیتے ہیں یہاں پہ میں ٹائٹل جنج گیا رہا ہوں اپنی ویب سیٹ کا اور یہاں پہ ہم اپنی سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل جو ہے وہ کنیکٹ کھا لیتے ہیں یہ والی فائل ہے اب جو ہم نے فانٹ جن سے وہ یوز کرنا ہے فانٹ فیملی اس کو ہم جن سے ایمپورٹ کر رہے ہیں اب اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں میں یہ کہا رہا ہوں ان سٹائل کو سیٹ کرنے کے بعد اس لائن آف کو ہم کپی کر کے یہاں پہ پیش کر دیں گے سی ایس ایس کی فائل میں اور یہ روٹ کو میں یہ فانٹ فیملی لے دیتا ہوں اور انڈیکس ڈاٹ ایہٹیمل کو بروزن میں اپن کر لیتے ہیں اور اب اپنا ایڈر سیکشن جو ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک سیکشن بنا رہا ہوں میں اس میں کلاس دے دوں گا میں مین کی اس میں نیو ایلیمنٹ ہم ایڈ کریں گے اس میں لوگوں کو ایڈ کرنے کے لیے میں انکر ٹاگ یوز کھا رہا ہوں اس میں ایمیج ایڈ کرنے ہی ہم نے یہ اب شو ہوگی یہ اصل میں میں نے نیو کو جو ہے وہ پہلے ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی ایس ایس فائل میں اب یہ اگر پہ یوز کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہ آپ کو ایسی شو ہوگا اس لئے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا یہ وہ والا لوگو ہے جو ہم نے ابھی میں نے آپ کو ایمیج دکھائی اس کے بعد میں ایک انپٹ فیلل ایڈ کروں گا تاکہ ہم اس کو ریسپانسیو ہوا جو وہ اینیمیشن ہوتی ہے مینیو کی اس کو ایڈ کرنے کے لیے یہ ابھی شو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس فائل میں اس کو ڈسپلی نان کیا ہوا مینیو بٹن اور مینیو آئیکن کو مینیو آئیکن کو مینیو آئیکن کو یا جب سکرین کا جو وہ ریزولیشن کام ہوگا تب شو ہوگا اس کے بعد ہم اپنے نیو ایلیمنٹس بنا رہے ہیں لیسٹ ایلیمنٹس اس میں پہلے ایلیمنٹ لیسٹ آئٹم کو جو میں کلاس ایکٹیو دے رہا ہوں اس کو بھی میں نے دیزائن کرنا ہے اور باقی میں وہ نہیں ہم لکھیں گے ان کے نام چینج کر دیتے ہیں موویز یہ اب شو ہو رہے ہیں ان کو میں فونٹ سائز جو وہ انکریز کر دیتا ہوں زیرو پائنٹ سکس فائف کر دیتے ہیں اب ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقس سائزنگ ہے اس کو میں بارڈر باقس کر رہا ہوں اور بارڈی کا مارجن زیرو کر دیتے ہیں پیڈنگ زیرو یہ میں کمنٹ کر دیتا ہوں ریسپونسیف اور بیگراؤنڈ اس کو کلر دے دیتے ہیں ہم بلیک یو ایل ایلیمنٹ کو ہم لی سٹائل نن کر دیتے ہیں اینکر کی ٹیکس ٹیکوریشن جو ہے وہ نن کر دیتے ہیں بٹن کی آؤٹلائن نن اور بارڈر کی بھی نن اور انپوٹ کو بھی یہ ہم نے کرنا ہے آؤٹلائن نن اور بارڈر نن اس کے بعد ایمیج یہ لوگوں کی اس کا سائز جو ہے وہ نینٹی پکسل کھار دیتے ہیں اب یہ مین کو دیزائن کرتے ہیں اس کو بیگراؤنڈ ایمیج دوں گا میں ہم نے دیتے ہیں بیتھ وان ہنڈ پرسنٹ آئیٹ سیونٹ پکسل پوزیشن ریلیٹیو اور بیک گراؤنڈ ریپیٹ جو ہے وہ نو ریپیٹ کار دیتے ہیں بیک گراؤنڈ سائز کور ہوگا اور بیک گراؤنڈ ایمیج جو ہے وہ ہم میٹ کر رہے ہیں ایمیجز میں یہ ہے کیا نام ہے اس کا واش ڈاٹ جے پی ای جی یہ مر ایمیج ایڈ ہوگی یہ ایڈر میں اس کے بعد ہم نے ہیڈنگز ایڈ کرنی ہے ہمیں ہیڈر ایڈی ہمیں اس کے لیے ہمیں ڈیپ بنا رہا ہوں کلاس کے ساتھ مین ہیڈنگ اس میں ہم ایچ فون ایڈ کریں گے ڈاٹ مستر سپرین میں مووویز اس کے بعد پی ٹیگ پیراگراف ایڈ کریں گے کلاس کے ساتھ ڈیٹیلز اور یہ لارم کو میں نے یوز کی ہے لارم اپسام اس کے بعد بٹن کے لیے میں کوڈی بنا رہا ہوں ہیڈر بٹن کلاس کے ساتھ اس میں ایک انکر ٹیک ہیڈ کریں گے یہ ابھی شو نہیں ہوگی کیونکہ وہ نیپ کے نیچے ہے ابھی اس کے لیے اب ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ڈاٹ مین ہیڈنگ اس کو میں فون فیملی وہ ہی دوں گا اس کو ہم کپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں اس کی بھی تو ہوگی پھر فائیونڈڈ پکسل پوزیشن ایپسلیوٹ left 50% top 50% text align center ہوگا اور اس کو transform translate کر دیتے ہیں minus 50% minus 50% اور background اس کو دے دیتے ہیں اس کی opacity ہی کم ہی ہوگی وارک شیڈو ایڈ کر دیتے ہیں 5 بکسل 10 بکسل 0.4 اس کے بعد مین ہیڈنگ کے اندر جو سپین میں اس کو دیزائن کرتے ہیں اس کو کلر دے دوں گا میں اس کا border bottom 2 pixels solid وہی کلر پیسٹر ہے اب جو paragraph تھا اس کو کلر دے دیتے ہیں اب مین ہیڈنگ میں جو ایچ وان تھا اس کے لئے font family وہی ہوگی اور font size ہوگا 46 pixels margin 0 pixels اور letter spacing ہوگی 3 pixels کلر اس کو دے دیتے ہیں white اور اس کے بعد یہ کلر شو ہوگا کیونکہ وہ کلاس تھی ہے اور میں نے ڈارٹ اینڈ نہیں کیا تھا اس لئے وہ شو نہیں ہو رہا تھا ہیڈر بٹنز کے لئے ہیڈر بٹنز کی جو کلاس اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈیزائن دسپلے فلیکس ہوگا margin top سے اور margin left سے 36% اب جو بٹن ہے ہمارا ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ہیڈر بٹن ہے ڈیزائن کریں ڈیزائن کریں ڈیزائن کریں ڈیزائن کریں ڈیزائن کریں ڈیزائن کریں ہم اس کو محسل لے دیتے ہیں تو اب یہ سی ڈیزائن کریں ہمارا ہیڈر ایڈیا جو کمپلیٹ ہوگیا ہے ہم جو ہور افیکٹ ہے ہیڈر بٹن میں وہ ایڈ کر لیتے ہیں بیگرونڈ کلر وائٹ ہو جائے گا اور کلر جو وہ چینج ہو جائے تیکس کلر ترانزیشن ایڈ کر دیتے ہیں آل ایسیرو پینٹ سکی سیکنڈ یہ ہمارا مین ایڈیا جو انڈ ہو گیا انڈر ایڈیا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ایک اور سیکشن بنا لیتے ہیں اس کو ہمارا ایڈی دوں گا اباؤٹ کی اس میں ہم ایک ڈیب بنا رہے ہیں کلاس کے ساتھ اباؤٹ ایمیج اس میں ہم ایمیج ایڈ کریں گے اباؤٹ ڈاٹ ایپی یہ میں شو ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور ڈیب بنائیں گے باؤٹ ٹیکسٹ کی اس میں میں ایچ ٹو ایڈ کروں گا اینجرز اس کے بعد ایک باؤٹ ایڈ کر دیتے ہیں لارن 45 اس کے بعد ایک بٹن ایڈ کر دیتے ہیں باؤٹ ڈاٹ یہ بھی شو نہیں ہوگا کیونکہ باؤٹ ڈاٹ 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 اور باؤٹ ڈاٹ 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 دیتے ہیں گرہ 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 ڈاٹ 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 گرہ گرہ پوزیشن ریلیٹیو ہوگی اب جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں یہ تو ٹوٹی فائی پرسن کلر وائٹ اب جو ابو ٹیکسٹ میں ہمارا اس کو دیزائن کرنا ہم نے فونٹ سائز 2.5 ریم کلر اس کا بلیک ہوگا اور فونٹ وائٹ اس کا 600 مارجن زیرو پیڈنگ زیرو اب ابو ٹیکسٹ میں جو پیرگراف اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے اور فونٹ سائز چینج کرنا ہے اب جو اباؤ ٹیکسٹ میں بٹن ہے اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں اب جو اباؤ ٹیکسٹ میں بٹن ہے اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں وہ یہ ہوگا اب اس کو ہی کپی کر کے ہم نے آور ایفیکٹ جو ابو دین ہے اس کا بیگراؤن کلر جو ابو ہم چینج کریں گے جب آور کرے وہ کو ٹرانزیشن میں ایڈ کر دیتے ہیں آل یہ 0.6 سیکنڈ کلر اس کا وائٹ ہو جائے ہم باک شیڈو ایڈ کر لیتے ہیں اس کو میں چینج کر دیتا ہوں تاکہ شو ہو آپ کو اب شو ہو رہا ہے اب جو امیج ہے ہماری اس دیب میں دیب میں اب یہ ہمارا سینٹر میں نہیں ہیں یہ دونوں 500 پکسل کار دیا میں نے اب اس کو لائن آئیٹمز کرنا پڑے گا سینٹر اباؤٹ کی دیب میں اباؤٹ کی ایڈی میں اب یہ ہمارا سینٹر ٹھیک شو ہو رہا ہے اب یہ ہمارا اباؤٹ سیکشن جو ابھی کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہمیں ایک اور سیکشن بنائیں گے اس میں میں وہ ہی ہیڈر کے اندر جو میں نے ہیڈنگز گر آئیڈ کی تھی اس کو ہی میں اس کے ہی کلاسز کو کپی کر کے وہ ہی چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہوں اور واج کا جو بیگراؤنڈ ہوگا اس کو میں چینج کرنے کے لیے مین کی ہی جو کلاس تھی اس میں سے جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ ہی کپی کر کے میں اس میں پیسٹ کر دوں گا یہ بھی وہ ہی شو ہو رہا ہے لیکن ہم نے ابھی اس کو چینج کرنا ہے ہم اس کا بیگراؤنڈ بھی چینج کریں گے اور یہ بیگراؤنڈ ہم چینج کر دیتے ہیں اس کا یہ ہمارا بیگراؤنڈ چینج ہو گیا اس کی ہیڈنگز ہو گیا جو ہے وہ ہم چینج کر دیتے ہیں ہمارا ایک اور سیکشن کمپیٹ ہونے کے بعد ہم دوسرے ایک اور بنا رہے ہیں اس کو آئی ڈی جو ہے وہ موویز کی دے رہا ہوں میں اس میں ایک ڈیب بنائیں گے اس کی کلاس ہوگی اہم ہیڈنگ کی موویز سیکشن کی جو ہیڈنگ ہے اس میں ہم ایچ وان ایڈ کریں گے لیٹس موویز اور اس کے بعد ایک پی آگراف ایڈ کر دیں گے اس ٹیپ کے بعد ہم نے جو موویز آئیڈ کرنی ہے باکس اس میں ان کے لئے میں ایک کنٹینر بنا رہا مووی کنٹینر اس میں ہم ایک اورڈی بنائیں گے مووی باکس اس میں ایک اورڈی بنائیں گے ہم مووی ایمیج کے لئے میں ہم نے مووی کی ایمج ایڈ کرنی ہے اس کے لئے ریکارڈی بنائیں گے یہ مووی اس کی ایمجز پر کہہ رہا ہے یہ شو ہو رہی ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک بٹن بنانا ہے اس کے لئے ہمیں ریکارڈی بنا رہے ہیں مووی کال ٹو ایکشن اس کو میں کلاس دے رہا ہوں مووی کال کی وہ ہی ہم جو ہیڈر میں میں نے اس کو کلاس دی تھی وہ ہی ہم اس کو اس طرح دیزائن کریں گے اس بٹن کو وہ میں نے اس کو کلاس دی تو وہ ہی دیزائن اس میں شو ہونے لگ گے اب وہ ہی باکسے جو ہے وہ ہم کپی کر کے دوبارہ پیسٹ کریں گے اور نام چینج کر دیتے ہیں ایمجز کے تاکہ ڈیفرینڈ ایمجز شو ہوں یہ ہماری ڈیفرینڈ ایمجز شو ہو رہی ہیں اس کے بعد میں وہ ہی مووی کنٹینر جو ہے اس کو کپی کروں گا اور دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ایمجز کے نام چینج کر دیتے ہیں اس کو میں کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر کے موویز کے نام چینج کر دیتا ہوں یہ ہوگا ٹو یہ ٹری اور یہ فور ہماری آرٹ ایمجز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں موویز اب ان کو ڈیزائن کرتے ہیں موویز سیکشن اس کو ای ڈی میں نے دیتے ہیں موویز کی موویز میں اس کو 100% دیتا ہوں آئی ڈی سکو ہم 190 ڈی ایچ دے دیتے ہیں سی بھر ٹر ٹر دن در ایکشن ہوگی کالنم لائن ایٹمز ہوگی سینٹر جسٹیفائی کانٹین سینٹر پیڈنگ ٹاپ ہوگی فورٹی پکسل اب یہ سب کچھ سینٹر میں شو ہو رہا ہے اب جو ہیڈنگ اس کو ہم دیزائن کرتے ہیں کلاس کے ساتھ اپنے ڈارڈ جو ہے وہ ضرور لگانا ہے کلر ہم اس کو وائڈ گائٹ دے دیتے ہیں فونٹ سائز مارجن زیرو ہوگا پیڈنگ زیرو ہوگی ہم جو ہیڈنگ میں پیراگراف تھا اس کا کلر چینج کرتے ہیں مارجن میں توپ بٹن دے دوں گا ٹوٹی پکسل اب اس کے بعد جو ہمارا مووی باکس ہے اس کو ہم دیزائن کرتے ہیں اس کو بیگراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں وائٹ یہ تھی اس کی ہوگی ہائٹ پور سیونٹی پکسل مارجن اس کو دے دیتے ہیں بورڈر ریڈیس دے دیتے ہیں ٹین پکسل اوور فلو ہوگا ہیڈن باکس شیڈو ایڈ کر لیتے ہیں پوزیشن ہوگی ریلیٹیف اب جو ہمارا مووی کنٹینر ہے اس کو ہم ڈسپلے کریں گے فلیکس جسٹیفائی کانٹینٹ کریں گے سینٹر آلائن آئٹمز کریں گے سینٹر اب ہی ہماری جو ہیں وہ شو ہوں گی روز میں مووی ایمیجز جو ہی ہیں مووی باکس میں جو کور ڈیو ہم نے بنائی تھی امیج کے لیے اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں ویٹ میں دے دیتا ہوں 100% آئٹ اس کو 85% دے دیتے ہیں مووی ایمیج کے اندر جو ہی میں جو ہوگی اس کی ویٹ ہوگی 100% آئٹ اس کی 100% اب یہ ٹھیک چھو ہو رہا ہے اب جو اس باکس میں ہم نے ایک بٹن ایڈ کیا تھا ویٹ 100% آئٹ ہوگا اس کی 13% اور وہ ہی ہم نے ڈسپلی فلیکس کرنا ہے اس کا فلیکس در ایکشن کولم تو اب یہ ہمارا یہ سینڈر میں ہو جائے گا تو اب جو مووی باکس ہے اس کو ہم نے ہور ایفیک دینا ہے فلیکس بگو ہم Verfورم ترانسلیٹ up by ویٹ وینس ٹرانسیشن الل الل mm کانٹیس میو جاں گی تو وہ ہمارا کانٹنٹ سیکشن رہے گا ہے کانٹیکٹ سیکشن کانٹیکٹ تو نہیں سبسکرائب سیکشن ہی ہے اس کے لئے ہم سیکشن بنائیں گے اس کو میں آئی ڈی دیتے ہم سبسکرائب کی اس میں ہم ایچ تری آید کریں گے سبسکرائب ٹو آر نیوز لیٹر اس کے بعد ایک اور ٹی بنایں گے سبسکرائب انپوٹ انپوٹ فیلڈ ایڈ کریں گے ٹائپ ہوگی اس کی ایمیل کی پلیش ہولڈر ہوگا اگزامپل ایچ جی میل ڈور کون اور اس کے بعد ایک انکر ٹیگ ہوگا اس ہی سبسکرائب انپوٹ والی ڈیو میں اس آئی ڈی کو ہم سبسکرائب والی آئی ڈی کو ہم ڈیزائن کرتے ہم سپیلنگ چیک کر لیں ٹھیک ہو وہ ہی ہم نے بیگراؤنڈ کلر دینا ہے بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے ہم نے اس کو ہی ہم کپی کر کے یہاں پیش کر دینا ہے مارجن ٹاپ ایٹی پکسل تو اب یہ ہمارا سینڈر میں شہو ہو رہا ہے ڈسپلی فلیک سوڈ جو جیسٹیفائی کانٹینٹ اور لائن آئٹم جو ہم نے سینڈر کیا تھا اس کی وجہ سے اب جو اس سیکشن میں ہمارا ایچ وان تھا ہیڈنگ ٹاگ جونسا تھا ایچ تھری سوری اس کو ہم نے دیزائن کر لیا اب جو ہماری ڈیف تھی جس میں انپوٹ فیلنڈ لور بہت ہی اینکر ٹاگ تھا اس کو ہم دیزائن کرتے ہیں بیٹھ اس کو فور ایڈر پکسل ہائٹ اس کو ففٹی پکسل بیگراؤنڈ کلر وائٹ دسپلی فلیکس جیسٹیفائی کانٹینٹ سینٹر بارڈر ریڈیس 50 پکسل باک شیڈو ایڈ کال لیتے ہیں اب جو ہماری انپوٹ فیلنڈ تھی اس کو امیت 100% دیتے ہیں بیگراؤنڈ کلر ہوگا اس کا ٹرانسپیرنٹ ٹیکسٹر لائن سینٹر ہوگا کلر اس کا بلاک شیڈ میں ہوگا اس کے بعد جو ہم نے انکر ٹائک ایڈ کیا تھا اس کو ڈیزائن کرنا اس کو 200 پکسل دے دیتے ہیں ہائٹ اس کی اور بیگراؤنڈ کلر وہ ہی جو ہم یوز کار رہے ہیں کلر اس کا ہائٹ ہوگا g جسیفر لت پڑی لائنڈ Boy موانی کے بعد جو ڈیزائنڈ عند سینٹر موانی کے بعد تو هcejیل تو موانی پھگی رسیس لا erleبس موانی کے بعد جو ہم چین پڑی موانی کو وہ بے آر میں ڈیزائن او گیا ہماریا جو ڈسکٹاپ کے لیے جو ہماری ویب سیٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو ریسپانسیو بنانا ہے اس کے لیے میں میڈیا کوئری ایڈ کروں گا میکس ویڈ وان وان نائن زیرو پکسل میں جو ہماری مین ہے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ سائز چینجو وان وان فائف زیرو پکسل میں مینitti T小ی لانING ہے لانے صفحے مول آگے گز زیرو پکسل ٹھائی Bir ٹھائی آگے شویر ٹائی آپ amb اوٹ امیج جو ہے وہ اس کو ہم ڈسپلی نن کر دیتے ہیں اچھا اب بھی جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈسپلی نن نہیں کرنا اب بھی اس کو ہم ہائٹ دیں گے اس کے بعد مووی اس کو ہم ہائٹ آٹو کر دیں گے اور کنٹینر جو وہ فلیکس ریپ ریپ ہو جائے مووی امیج میں جو امیج ہے ہماری وہ اوبجیکٹ فیٹ کنٹین اور کورس ہو رہی اب بھی اس کو ڈسپلی ننی سلی نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی سکرین ریزلیشن زیادہ وہ جب کم ہو گئے ہم تب اس کو کریں گے تو اس کو ہی ہم میڈیا کری کو کپی کرتے ہیں اور سائز کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں مین ہیڈنگ جو ہے وہ لیکٹ کپیٹی پرسنٹ اس کو ہی ہم کپی کرتے ہیں اور یہاں سے چینج کر دیں گے ٹیکسٹ آلائن سینٹر ہو اب اس کا ڈسپلی جو ہے وہ نن کر دیں گے تو وہ ایمیز شونی ہوگی اب آوٹ ہی میں نے آئی ڈی دی تھی ہاں اس کو ہم جسٹیفائی کانٹنٹ سینٹر کا دیتے ہیں اور پیڈنگ ٹاپ ٹیکسٹ آلائن سینٹر ہوگا اب آوٹ ٹیکسٹ میں نے دی تھی اس کو بھی دیتے ہیں ٹیکسٹ آلائن سینٹر ہوگیا اب اس کو دوبارہ کپی کریں گے اور میں کم کر رہا ہوں سیکس منٹ پکسل مین ہیڈنگ جو ہے اس کی وجہ ہم کر دیں گے یہ اب کم شو کہاں اب جو ہیڈنگ ہے ہماری اس کا بیک گراؤنڈ بھی کم شور ہے اس کو ہم نے بتھی دی اور لوگوں کی میں جونسی ہوگی اس کو بھی ہم سائز میں چھوٹا کر دیتے ہیں یہ بھی ایدھر شو ہو رہا تھا اب یہ ٹیک ہو گیا ہمارا بٹن بھی ہیڈر بٹن جو ہے یہ مین کو جو ہم نے بیک گراؤنڈ سائز دیا تھا اس کے وجہ سے یہاں پہ گیپ شو ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں اب تو ٹیک ہو گیا تو ہماری ویب سائٹ جو کمپلیٹ ہو گئی ہے ریسپانسیف ہوگی اس ویب سائٹ تو اب ہم نے اس کو اپنی ہوسٹنگ پر ڈومین اس سر والی پر ہوسٹ کرنا ہے اس کو اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہم اپنی اس پروجیکٹ کے فولڈر کو زیب فائل میں کنورٹ کریں گے یہ ہماری زیب فائل میں فائل تیار ہو گئی ہے سی پینل میں جا کے اپلوڈ پر کلیک کرنا ہے اور اس فائل کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے بیک جائیں گے اور اس زیب فائل کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ایکسٹرائٹ کرنا ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد اس زیب فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے دومین پرچیس کی ہوگی اس کے بعد سلیش لگا کے جو فولڈر آپ نے اس پروجیکٹ کے لیے بنایا ہوگا وہ آپ نے word to word لکھنا ہے اور ہماری ویب سیٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فاسٹ لوڈ ہوئی ہے کیونکہ دومین اس سے آپ کو ایکسٹری سٹوریج پروائیڈ کرتا ہے جو کہ نارمل ایسٹی ڈی ڈی ڈرائیب سے کافی فاسٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو لائٹسپی ٹیکنالوجی ملتی ہے جس کے وجہ سے کافی زیادہ ایڈمانٹیجز ملتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کی ایسی ایو کے ریلیٹڈ بھی تو آپ نے اس ویب سیٹ کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا تو تینکیو فر واشنگ گوڈ بائی موسیقی